ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو دا چینل آج آپ کے لئے لائے ہمیں ایک بہت ہی اپیوگی ویڈیو جس میں ہم تلنا کریں گے ماربل اور وڈن فلورنگ کی اگر آپ اپنے گھر یا آفیس کے لئے پرفیکٹ فلورنگ چڑنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماربل فلورنگ کی ماربل ایک پراکرتک پتھر ہے جو صدیوں سے محلو اور آلشان گھروں میں استعمال ہوتا رہا ہے اس کی چمک اور اس کی لگزری اسے ایک بہت ہی اچھا اور اٹریکٹیو وکل بناتی ہے ماربل فلورنگ کے فائدے نمبر ایک یہ بہت رویل اور لگزری لک دیتا ہے نمبر دو بہت ڈیوریبل رہتا ہے زیادہ سمیہ تک چلتا ہے نمبر تین درمی میں یہ آپ کو تھنڈک دیتا ہے لیکن ماربل کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ چنوتیاں بھی آتی ہیں ایک تو ماربل کیونکہ نیچرل پتھر ہے یہ بہت مہنگا ہوتا ہے نمبر دو منٹرنس کے لیے سمیہ سمیہ پر آپ کو اس کے اوپر پولش کرانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ سمیہ کے ساتھ فیک ہی پڑ جاتی ہے نمبر تین اس پر آپ سلپ ہو سکتے ہیں خاص کر جب یہ گیلا ہوتا ہے آپ صفائی کر رہے ہوتے ہیں پوچا لگوارے ہوتے ہیں تب آپ اس کے اوپر گر بھی سکتے ہیں فسل سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے وہ اکثر گر جاتے ہیں یہ بہت بھاری ہوتا ہے اس لیے اس کی انسٹالیشن کرنا مشکل رہتا ہے شفٹ کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور اس کو لگانے میں آپ کی لیبر بہت زیادہ لگتی ہے دوستو آپ جانتے ہیں وڈن فلورنگ کے بارے میں وڈن فلورنگ یعنی لکڑی کا فرش جو صدیوں سے گھروں میں لگتا رہا ہے آپ کو یہ پراکرتک سندرتہ دیتا ہے گرمہ ہٹ دیتا ہے اگر آپ وڈن فلورنگ کراتے ہیں وڈی کی فلورنگ کراتے ہیں تو آپ کے گھر کو ایک آرام دائک اور نیچرل لکڑی ملتا ہے پہلے ہم وڈن فلورنگ کے کچھ فائدے جان لیتے ہیں نمبر ایک پہ ہے یہ پراکرتک ہوتا ہے اور وارم لکڑی آپ کو دیتا ہے نمبر دو پہ ہے یہ سردیوں میں آپ کے گھر کو گرم بنانے میں مددگار ہوگا نمبر تین پہ ہے اس کی انسٹالیشن بہت آسان ہوتی ہے اور اس کے آرے پلے سپینڈ بھی بہت ایزی رہتا ہے نمبر چار پہ ہے ایکو فرینلی بھی کلپ ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں وڈن کی ہے اور اب بات کریں گے ہم لکڑی کے کچھ نقصان کی جو اس کو سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ کو دھیان رکھنے چوئی ہیں وڈن فلورنگ کے نقصان میں نمبر ایک پہ ہے یہ نمی سے بہت جلدی خراب ہو جائے گی اگر اس کے اوپر پانی گر گیا اور پانی اندر گیا تو دیفنیٹلی خراب ہوگی نمبر دو پہ ہے اس کی جو منٹرنس ہے وہ آپ کو سمیں سمیں پر کرانے ہی پڑے گی نمبر تین پہ ہے اگر آپ اس کے اوپر بھاری فرنیچر رکھ دیں گے تو اس پہ سکریچز دیفنیٹلی آئیں گے نمبر چار پہ ہے اگر آپ اس میں سستہ چیپ ہے چیپ کوئی آپشن لے لیتے ہیں تو وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ لینے ہے تو اچھی کوالیٹی کی لینے اب بات کرتے ہیں دونوں فلورنگ کی کمپیریزن کی دونوں فلورنگ ہی اپنے آپ میں خاص ہیں لیکن اس کا چناؤں آپ کے گھر کے واتاورن آپ کا بجٹ اور آپ کتنی اس کی دیکھ بال کر سکتے ہیں اس کے اوپر نربھر کرتا ہے ان دونوں کی لک کیسی ہے ماربل فلورنگ رویل اور لگزیری لک دیتی ہے جبکہ وڈن فلورنگ نیچرل اور وارم فیل دے گا دیریابلیٹی ماربل کی فلورنگ ایک لمبی عمر کے ساتھ چلتی ہے لیکن مینٹرننس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو جبکہ وڈن فلورنگ آپ سے نیامیت دیکھ بال مانگتی ہے ماربل فلورنگ بہت مہنگی ہوتی ہے جبکہ اگر آپ وڈن فلورنگ کراتے ہیں تو وہ بجٹ فرینلی ہے آپ کو سستے میں لگ جائے گی تو دوستو کونسی فلورنگ آپ کے لیے صحیح ہے یہ آپ کے گھر کے واتاورن آپ کی پسند اور مینٹرنس کے سمعے پر نیرور کرتا ہے اگر آپ ایک کلاسیک اور رویل لک چاہتے ہیں تو ماربل فلورنگ آپ کے لیے بہتر وکلپ ہو سکتی ہے وہیں اگر آپ نیچرل اور آرام دائک فیل چاہتے ہیں تو وڈن فلورنگ پر بھی آپ وچار کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کونسی فلورنگ زیادہ پسند آئی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو جانکاری پون لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی اور بھی ویڈیو دیکھ سکیں